اسلام علیکم بناب وزیراعظم صاحب اگر پاکستان میں چپڑاسی سے لے کے صدر پاکستان تک تمام بیوروکریسی ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہر وہ بندہ جو سرکار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ وہاں سے وہ معافضہ لیتے ہیں سرکار کے قومی خزانے سے اگر ان کے لیے یہ لازمی منڈیٹری قرار دیا جائے کہ ان کے بچے صرف سرکار اسکولوں میں پڑھیں گے پرائیویٹ میں نہیں اور ان کی فیملیز صرف اور صرف سرکاری اسپطالوں میں علاج کرائیں گے پرائیویٹ لی نہیں تو ان کے ہیلتھ کے الاؤنس اور ایڈوکیشن کے الاؤنسز وہ ختم کیے جائیں اور ان کو سرکاری سکولوں اور اسپطالوں کے لیے ان کا علاج اور تعلیم لازمی قرار دی جائے تو یہی بیوروکریسی یہی وفاقی سیکٹری یہی ایم این اے ایم پی اے سینٹرز یہی ڈی آئی جیز یہی کمیشنر صاحب یہ سب لوگ مل کے پاکستان کی اسپطالوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے اور سرکاری تعلیمی اداروں کو بھی ٹھیک کر دیں گے یہی لوگ ایمندار لوگ لے کے آئیں گے اور برتی کریں گے یہی لوگ چھاپے ماریں گے سکولوں میں سکولوں کی تعلیم کو ٹھیک کریں گے یہی لوگ اسپطالوں میں جب ان کی اپنی بیویاں اور بچے داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے اسپطالوں کا قبلہ ٹھیک کریں گے دوائی ملے گی ٹیسٹ ملیں گے اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکاری اسپطالوں اور تمام سرکاری سکولوں کا سٹینڈرڈ مضبوط کرنے کے لیے اور بہترین کرنے کے لیے یہ فارمولہ سب سے بہترین ہے اس پہ کوئی بجٹ بھی بڑھا نہیں چاہیے یہ بیروکریسی خود ان کو ٹھیک کر سکتی ہے ان دونوں اداروں کو اس طرح سے ملک میں تعلیمی سطح پہ اور صحت کی سطح پہ بہترین انقلاب برپا ہو سکتا ہے شکریہ شکریہ